اسلام علیکم نیوز تھیرپی میں خوش آمدی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں سات اگر سے ٹوٹر پر پاکستان کے حلافہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ افغانستان، کینیڈا، انڈیا اور باقی کچھ ممالک میں بھی ٹوٹر پر چل رہا ہے افغانستان کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے حال ہی میں ایک سابقہ کنیڈین وزیر کی ٹوٹر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی افغانستان ایک صدمے سے گزر آئے ایک بار طالبان کنٹرول میں آ گئے اور یہ صدمہ ختم ہو گیا تو پابندیاں ہم لگائیں گے پاکستان پر اس کے بعد ان جیسے ممالک میں پاکستان پر پابندی لگانے کا ٹرینڈ چلنے لگا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب ممالک مل کر پاکستان کے خلاف ایسی سالش کیوں کر رہے ہیں دیکھی افغانستان میں طالبان کے خلاف امریکہ بہارت اور افغانستان کی کٹ پتنی حکومت جنگ ہار چکی ہے تو اب ان کے پاس صرف ایک ہی حل بچتا ہے کہ وہ باتوں سے طالبان کے خلاف جنگ لڑیں اب اس میں پاکستان کا نام اس لیے لیے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا ہے اگر پاکستان ہڈے دے دیتا تو امریکہ کافی حد تک افغانستان میں طالبان کا مقابلہ کر سکتا تھا اور تب پاکستان کو امریکہ کی طرف سے توفیت آئے بھی ملتے جیسا کہ ماضی میں ملتے رہے ہیں جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ان کی چوٹی دہشت کردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا تب پاکستان کا امریکہ کی جنگ میں حصہ لینے سے طالبان پاکستان پر الٹے پڑ گئے تھے اور ماضی میں ایک وقت ایسا بھی آئے کہ وہ دن نہیں گزرتا تھا جس دن پاکستان میں بم دما کر نہ ہوتا پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا بہت بڑا خامیازہ بگتنا پڑا اب پاکستان امریکہ کی مدد کرنے کی غلطی پھر سے نہیں دور آ سکتا تھا تو اب پاکستان کا امریکہ کی مدد نہ کرنے سے امریکہ کی افغانستان میں طالبان کو روکنی کی آخری امید بھی دم توڑ چکی ہے اور اشرف غنی جو امریکہ اور بھارت کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اسے افغانستان میں اس کی کٹ پتلی حکومت چاہتی دکھائی دے رہی ہے اور بھارت کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی طالبان کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے جو کہ بھارت پچھلے بیس سالوں سے افغانستان کی حکومت کی مدد سے پاکستان کے خلاف کر رہا تھا جس سے ماضی میں پاکستان کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا تو یہ تھی وہ وجہات جن کی وجہ سے پاکستان کے خلاف یہ ساجش ہو رہی ہے حکومت پاکستان نے پاکستان کے خلاف ساجش کرنے والوں کا سارا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر محید یوسف نے کہا کہ افغانستان اور بھارت سے چلنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ افغان حکام طالبان کی جانب سے جیت کے سلسلے کو روکنے میں ناکام رہی ہے وزیر اطلاع فواد چودری کے عمرہ پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے محید یوسف نے بھارت کے پاکستان کے خلاف غلط معلومات پھیلانے کے جواب میں عالمی کاموشی پر حفصوص قیل دار کیا لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت تجزیات پر مبنی ڈیٹا پیش کرتی رہے گی تانکہ پاکستان کے خلاف جو ساجش کی جا رہی ہے اس سے بے نکاب دیا جا سکے پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے افغان اور بھارتی اکونٹس استعمال کیے جا رہے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ وہ ابھی امریکہ سے واپس آئے ہیں اور پاکستان پر پبندی کی کوئی بات نہیں ہوئی پاکستان کے خلاف اس ساجش میں بھارت اور افغانستان کے علاوہ پاکستان میں سے پی ڈی ایم بھی شامل ہے اس کے بعد طالبان نے افغانستان کے چھتے صوبائے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا ہے طالبان نے ہفتے کے آخر میں تین صوبائے دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا تھا جنوبی صوبہ نمروز کا دارالحکومت زرنج اسی نام کی شمالی صوبے کا دارالحکومت سرپل اور شمالی مشرقی صوبہ تخار کا دارالحکومت تعلقان اور شمالی صوبائے دارالحکومت قندوز اور ان کے ساتھ ساتھ جنوب مغربی صوبہ ہیلمن کے دارالحکومت لشکرگاہ پر بھی قبضہ کر چکے ہیں اب چھے صوبے طالبان کے مکمل کنٹرول میں ہیں طالبان کے ترجمان نے اتوار کے دن امریکہ کو خبردار کیا کہ امریکہ نے فضائی حملوں کے بعد اپنی اور افغان حکومت کی مشغلات میں اضافہ کر لیا ہے امریکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ اس مہینے کی آخر تک اپنی سب سے طویل جنگ کا حاتمہ کر کے زیادہ تر فوجیوں کو واپس بلا لیے جائے گا حال ہی میں افغان طالبان کے ایک وفت کے ساتھ چین کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی جو کہ امریکہ کی زیر قیادت غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انقلاء کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا اندیہ دے رہا ہے وانگ ہی نے طالبان کے نو آنے والے نمائندوں کو جن میں گروپ کے بانی مولا عبدالغنی برادر بھی شامل تھے بتایا کہ جین توقع کرتا ہے کہ وہ افغانستان میں پرحمن مسالحت اور تعمیر نو کے عمل میں حیم کردار ادا کرے گا اس کے بعد طالبان نے وضاحت کی کہ امریکہ نے طالبان سے لڑنے والی افغان فورسز کی حضائی مدد جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے